بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انٹروڈکشن ڈو سٹیٹسٹی کچھوڑی پارٹ پرن شیر محمد چلچے کی بک سے چپٹر نمبر نائن کانٹینیوز پرابیلٹی رسٹیبیشن کی فردر ایکسرسائز کو سالف کریں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ برنے بہل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ہی ملتی رہے ہیں تو چلے آج کی ویڈیو کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز کی کوسٹر نمبر 9.25 سے جس کی آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے سپوز داد ویٹ آف 2,000 میل سٹیڈنٹس تیروز داد ویڈیوز 100 سے پیننے پیننے پین کی county ساتھ پین رہے ہیں تیروز 100 پین مع München اقیدתח پین رہے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ میں پینکہ جو کے ساتھ آپ کے ساتھ میل سٹیٹنٹس جے یہ آپ کے ساتھ میںی جو کے ساتھ میں جو کے ساتھ میں ہے آپ کے ساتھ میں کے ساتھ کی تم دفعے ساتھ میں یہ ہے آپ کے پاس capital N آپ نے number of students کے weight find out کرنے سب سے پہلے ہے آپ نے less than or equal to 100 points کے equal second by 120 سے لے کر 130 کے between میں اور third part میں 150 سے لے کر 175 اور last part میں ہے آپ نے greater than or equal to 200 points کے قرنگ weight solve کرنا ہے اب ہم لوگ question number 9.25 کو start کرتے ہیں اس پورے question کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں سب سے پہلے question number 9.25 میں آپ نے یہاں mention کرنا ہے mu کی value sigma کی value capital N کی value آپ نے solve کرنا ہے x is less than equal to 100 کے according آپ کے پاس یہاں x کی value ہے 100 آپ نے فرمولا use کرنا ہے z is equal to x minus mu divided by sigma آپ نے اس x کی جگہ پہ value put کرنا ہے 100 100 کو آپ نے 155 سے minus کرنا ہے اور divide کرنا ہے 20 کے ساتھ آپ کے پاس value ہے جی کی minus 2.75 2.75 آپ کے پاس negative value ہے اور answer بھی آپ کے پاس negative میں ہے تو آپ یہاں شید کر دیں گے 0.5 میں سے آپ لوگ minus کریں گے 2.7 کو 5 میں رکھیں گے تو value ہے اس میں سے minus کر دیں گے آپ کے پاس جو answer ہے اس کو آپ نے 2000 سے multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ number of students کا weight آجے گا 6 second part میں آپ کے پاس between کے area 120 سے لے کر 130 آپ 120 اور 130 کے according 2 values آجے گے ایک ہے 1-1.75 اور دوسری 1-1.25 میڈ والا area shade ہو جائے گا دونوں values کو آپ table میں دیکھیں گے دونوں values کو آپ minus کے according solve کر لیں کیونکہ یہ والا minus اور یہ والا minus ہو جائے پلاس اور mid میں آئے گا minus تو اس کی وجہ سے یہ minus ہی رہے گا جو answer آئے گا اس کو 2000 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس second part کا بھی answer آجے گا جھوٹ پارٹ میں آپ کے پاس ہے value 150 سے لے کر 175 تک تو 150 سے لے کر 175 تک کی value کو آپ نے solve کرنا ہے آپ کے پاس answer آئے جائے گا minus 0.25 سے لے کر 1 تک آپ نے یہ mid والا area shade کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے 0.25 میں دیکھنا ہے جو value آئے گی آپ نے ان دونوں کو آپس میں solve کر کے 2000 سے multiply کر دینا آپ کے پاس answer آجے گا 880 اس کے بعد 4 part کے آپ کے پاس statement ہے x is greater than equal to 200 آپ نے 200 کے according اس کو solve کرنا ہے یہ میں نے direct z کا answer لکھ دیا جو کہ 2.25 2.25 کے according آپ یہاں والے area shade کریں گے اس کے بعد 2.25 کو آپ 5 میں لکھیں گے جو answer آئے گا آپ اس کو 0.5 سے minus کر دیں گے اور جو answer آئے گا اس کو 200 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس 4th part کا بھی answer آجے گا یہاں تک آپ لوگ کے پاس question number 9.25 complete ہو گیا next time ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 9.26 question number 9.26 کے part A کی statement ہے the mean life stocking used by an army was 40 days with a senate deviation of 8 days assume the life of the stocking follows a normal distribution if 10 if one lakh pairs are issued how many would need replacement before 35 days after 46 days سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر mean life stocking یعنی mean کی value ہے یہاں پر وہ ہے 40 and deviation کی value ہے 8 آپ نے یہاں پر solve ہون ہے normal distribution کے according یہاں پر جو آپ کے پاس 1 lakh ہے یہ ہے آپ کے پاس capital N کی value آپ سب سے پہلے before کا مطلب ہے less than کے according 35 days کو solve کریں گے اور اس پھر اس کے بعد after 48 days after 48 days کا مطلب ہے کہ 40 days سے exceed کر گیا ہے تو یہاں پر آپ greater than کا sign use کریں گے اور دونوں values کے according آپ 35 اور 46 کے according آپ دونوں values کو solve کریں گے اور انٹ میں جوہاں سے ہے کہ اس کو آپ نے 1 lakh سے multiply کریں آپ کے پاس 1st part سال ہو جہاں پر آپ کے پاس second part کے آپ کے پاس statement ہے the time the time taken by a milkman to deliver milk to the GOR state in normally distributed with mean 12 minutes and senate deviation 2 minutes he delivered milk every day estimate the number of days during the year when he takes part 1 ہے longer than 15 minutes part 2 ہے less than 10 minutes اور part 3 ہے between 9 and 13 minutes سب سے پہلے آپ کے پاس ایک milkman ہے جو کہ deliver کرتا ہے rose milk اس کا آپ کے پاس time ہے mean کی value ہے 12 minutes اور senate deviation کی value ہے 2 minutes آپ نے اس کو estimate کرنا ہے کہ ایک سال کے اندر وہ کتنا number of days according جو milk ہے وہ deliver کرتا ہے ایک سال میں آپ کے پاس کتنا دن ہوتے ہیں 365 days ہوتے ہیں تو آپ end میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس year کو دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے estimate the number of days number of days آپ کے پاس total ایک سال میں کتنے ہوتے ہیں 365 یہاں پر انہوں نے یہ دیا ہے number of days ہوتے ہیں ایک سال میں 365 دیورنگ ڈیورنگ ڈیورنگ ڈیئر کا مطلب ہے ایک سال when he takes اس میں آپ کے پاس first part ہے longer than 15 minutes آپ کے پاس x is greater than 15 minutes آئے less than 10 minutes آئے between 9 to 13 minutes آئے آپ نے first part solve کرنا ہے second part solve کرنا ہے third part solve کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس آنچر آئیں گے end میں آپ اس کو 365 سے multiply کر دینا آپ کے پاس number of days آجیں گے اب ہم لوگ question number 9.26 کو start کرتے ہیں اور اس پورے question کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں question number 9.26 میں part a میں سب سے پہلے آپ کے پاس mu کی value ہے 40 sigma کی value ہے 8 capital N کی value ہے 1 lakh آپ نے سب سے پہلے solve کرنا ہے x is less than equal to 35 کی according آپ اس کو solve کریں گے میں نے یہاں ڈیریکٹ لکھ دے کیونکہ آپ کو اس کا method آتا ہے نکالنے کا جس کا آپ کے پاس formula ہے z is equal to x minus mu divided by sigma آپ ڈیریکٹ کیا کریں گے کہ یہاں x کی value put کریں گے 35 mu کی value ہے 40 اور standard deviation کی value ہے 8 آپ کے پاس z کی value آجیں گے minus 0.625 0.625 کو آپ لوگ دیکھیں گے table میں آپ کے پاس answer آجیں گے آپ اس کو solve کریں گے اور پھر آپ لوگوں نے 1 lakhs سے multiply کر دینا آپ کے پاس اس کا answer آجیں گے اور table میں آپ کے پاس یہ والا area شیرے ہو کیونکہ یہ negative value ہے اس کے بعد next ہو ہے وہ ہے after 46 days after 46 days کا مطلب ہے x is greater than equal to 46 تو آپ اس کو solve کریں گے آپ کے پاس z کی value آجیں گے 0.75 0.75 کو table پہ دیکھیں گے آپ اس کو solve کریں گے اس کا answer آجیں گے 0.2266 اس کو آپ 1 lakhs سے multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس second part کا بھی answer آجیں گے یہاں پر 22660 اور اس میں آپ یہ والے area شیئر کریں گے کیونکہ دونوں ڈفرنٹ ہے 35 before والا ہے اور 46 جو آفٹر والا ہے تو دونوں ایک دوسر سے لنک نہیں کر رہے دونوں ایک الگ چیز ہے تو آپ نے یہاں والے شیئر کے لیے یہ والا یہ شیئر کرنا ہے اور greater than equal to کے لیے آپ نے یہ والا یہ شیئر کرنا ہے یہاں تک part A complete ہو گیا part B میں آپ کے پاس 4 statement یہاں پر mu اور sigma کی value اور capital N کی value جو کے number of days کے according ہے 365 سب سے پہلے آپ نے x is less than 17 کے according solve کرنا ہے z کی value آجیں گے 2.5 2.5 کے according آپ اس میں 0.5 میں سے table value دیکھیں گے جو آنسر آئے گا آپ اس کو solve کریں گے آج جگہ 0.0062 اس کے بعد آپ اس کو 365 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس number of days کا آنسر آج جگہ یہاں 2 days second part x is less than 10 x is less than 10 کے according z کی value آجیں گے minus 1 minus 1 کو آپ table میں دیکھیں گے جو آپ کے پاس 0.5 پاس 0.1587 اس کو 365 سے multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس آنسر آج جگہ 58 days اس کے بعد third part میں ہے آپ کے پاس between 9 to 13 9 سے لے کر 13 تک کہ according آپ formula میں values put کریں گے ایک طرف value آجیں گے minus 1 5 اور دوسری طرف 0.5 آپ mid والا area shade کر دیں گے بلکل اس طرح سے دونوں values کو table میں دیکھیں گے دونوں values کو آپ کر دیں گے add answer آج جگہ 0.6247 0.6247 کو آپ 365 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس answer آج جگہ 228 days یہاں تک آپ لوگ کے پاس question 9.26 complete ہو گیا ہے next up ہم لوگ solve کرتے ہیں question 9.27 question 9.27 کیا آپ کے پاس statement ہے the scores made by candidate in a certain test are normally distributed with mean 500 and senate deviation 100 آپ کے پاس mean کی value 500 senate deviation یعنی sigma کی value 100 آپ پرس پارت میں سالف کرنے what percent of the candidate receives scores آپ نے percentage کے according یہاں answer نکالنا ہے سب سے پہلے first part greater than 700 second part less than 400 third part between 400 and 600 fourth part which differs from mean by more than 150 سب سے پہلے آپ نے fourth part میں greater than according second part less than according and third part between according fourth پہلے پہلے ڈیفر اور یہاں لکھا ڈیفر ڈیفر سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ 150 کو ڈیفر کے according یعنی کہ منس کرنے کرنے اور ایک دفعہ 150 کو ڈیفر کے ایک دفعہ 150 کو منس کرنا ہے یہاں پر آنسر آجے گا 350 اور جب آپ 150 کو ایڈ کریں گے تو یہاں آپ کے پاس آجے گا 650 تو ایک دفعہ آپ کے پاس آنسر آئے گا یہاں پر 350 اور ایک دفعہ آنسر آئے گا 650 آپ نے ان دونوں کے اس کے according جو آنسر آپ کے پاس ان سب پارٹس کے لئے آئیں گے آپ نے اس کو ہندرڈ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی کہ percentage کے according نکال دینا ہے بی پارٹس کے آپ کے پاس statement if a candidate gets a score of 680 what percent of candidate have higher score than he سب سے پہلے آپ نے یہاں پر We'll start 9.27 co start and solve question 9.27 We'll solve 9.27 part a when mu is 500 sigma 100 x is less than z two We'll solve a سولف کرنے کے منتھلٹ میں نے سکھا دیا ہے میں نے یہاں ڈیریک ڈیریک لکھا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور آپ لوگ اس کو سولف کر سکیں x is greater than 2 کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سولف کرنا پاس value آئے گی 2 پھر اس کے بعد آپ نے یہ والا area shade کر دینا ہے اور remaining 0.5 آپ کے پاس رہتا ہے آپ 2 کو 0 میں دیکھیں گے جو answer آئے گا 0.5 میں سے minus کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.0228 اب آپ اس کو 100 سے multiply کریں گے کیونکہ آپ نے percentage کے according answer نکالنا ہے تو یہاں percentage of candidate آجے گا 2.28% پاڑ بھی میں x is less than 400 400 کے according آپ اس کو solve کریں گے answer آئے گا minus 1 minus 1 کے according آپ کے پاس جو remaining area بچہ ہے وہ ہے 0.5 minus 1 کو آپ 0 میں دیکھیں گے جو answer آئے گا 0.5 میں سے آپ minus کر دیں گے 0.5 میں سے اس answer کو جو آئے گا آپ اس کو minus کریں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.1587 اور 100 سے multiply کر دیں گے percentage کے according answer آجے گا 15.87% third part میں 400 سے لے کر 600 کے according z کی value آجے گے ایک طرف minus 1 اور ایک طرف 1 minus 1 کو دیکھیں گے 0 میں اور 1 کو بھی 0 میں دیکھیں گے دونوں values same ہیں دونوں values کو آپ add کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.6826 اور اس طرح سے یہ mid والا area آپ لوگ shade کر دیں گے اور اس کے بعد 100 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس آجے گا 68.26% fourth part میں آپ کے پاس changing تھی جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھایا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 150 کو ڈیفر کر کے لکھنا ہے ڈیفر کا مطلب ہوتا ہے minus اور ایک دفعہ آپ نے 150 کو add کر کے لکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے لکھا تھا more than 150 آپ نے جب ایک دفعہ minus کیا answer آیا 350 اور جب ایک دفعہ add کیا answer آگیا 650 650 کے according آپ نے 350 اور 650 دونوں کے according آپ نے اس کو solve کرنا ہے دونوں کے according value آجے گے minus 1.5 اور ایک آجے گی 1.5 دونوں کو آپ لوگ solve کرنے کے answer آجے گا 0.0668 اور 0.0668 دونوں کی value same ہے دونوں کو آپ add کریں گے جو answer آئے گا 100 کے ساتھ multiply کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے کا 13.36% اور minus 1.5 ایک الگ چیز ہے اور 1.5 ایک الگ چیز ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ دونوں areas کو آپ نے shade کر دینا ہے اس کے بعد part b کی آپ کے پاس statement ہے کہ آپ نے 680 آپ کے پاس یہاں candidates ہیں اور higher ہیں تو آپ نے یہاں greater than کا sign use کرنا ہے اور اس کے بعد جو answer آئے گا آپ نے اس کو percentage کے according solve کر لینا ہے تو z کی value آجے کی 1.8 1.8 کو آپ لوگ table میں دیکھیں گے جو value آئے گی آپ نے 0.5 میں اس table value کو minus کر دینا ہے کیونکہ remaining area جو بچا ہے وہ ہے 0.5 تو آپ کے پاس answer آجے کا 0.0359 آپ نے اس کو 100 سے multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر number of candidates having higher scores than 680 کا answer آجے کا 3.59 یہاں تک آپ لوگوں کے پاس question number 9.27 complete ہو گیا next up ہم لوگ solve کر دیں question number 9.28 question number 9.28 کی آپ کے پاس statement ہے یہاں پر a man goes by car to his office and the route through the city center takes him on the average 27 minutes with a silent deviation of 5 minutes سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر ایک آدمی ہے جو کہ روز اپنی گاڑی میں office جاتا ہے جس کے route کے اکارڈنگ یہاں پر اس کی average یاں کی mean کی value ہے 27 minutes اور silent deviation کی value ہے 5 minutes with the opening of new ring road اور اگر وہاں پر ایک نیو ring road open ہو گئی ہے a man can bypass the congestion of the city center by the journey now takes on the average 29 minutes with a silent deviation of 2 minutes اور وہاں پر اگر وہ ring road کے according ایک نئی سڑک سے جاتا ہے تو mean اس کے پاس 2 minutes 2 minutes exceed ہو گئی یہاں 27 اور یہاں 29 2 minutes exceed ہو گئی لیکن silent deviation decrease ہو گئی یہاں 5 minutes اور یہاں 2 minutes assuming that both journey times are normally distributed آپ نے assume کرنا ہے کہ دونوں journey آپ کے پاس جو ہیں وہ normally distributed according determine which route is the better one of if the man has کون سا route اس آدمی کے لئے better ہے کہ وہ choose کرے first part ہے آپ کے پاس 28 minutes second part ہے 32 minutes to reach his office for an appointment آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس question میں 2 mean اور 2 silent deviation جب آپ first part solve کریں گے یہاں پر route کے according simple route کے according تو آپ نے اس کو consider کر لینا ہے x اور جب آپ یہ ring road apply کریں گے اب آپ کے پاس یہاں x اور y 2 journeys کے according values آجیں گی اب آپ نے پھر اس کے بار ان دونوں کو آپس میں compare کرنا ہے سب سے پہلے آپ first part میں x کے according solve کرنے گے second part میں y کے according solve کرنے گے یہاں first part میں 28 minutes کو آپ نے x کے according 32 کو y کے according پھر اسی طرح سے 28 کو y کے according اور 32 کو b y کے according solve کرنا ہے اور آپ یہاں پہ انہوں نے آپ کو hint پہ لے دیا ہے کہ ان میں سے better route وہ ہوگا جس کی probability سب سے زیادہ small آئے گی اس آدمی کے لئے تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ x اور y دونوں کی probabilities کو solve کرنا دونوں میں سے جس probability کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں question number 9.28 میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو simple value ہے جو آپ کے پاس root کے according value ہے وہ x کی آجے گی یہاں پر x کے according آپ اس کو solve کریں گے جس کی آپ کے پاس mu کی value ہے 27 اور sigma کی value ہے 5 سب سے پہلے آپ نے first part میں x is greater than equal to 28 کے according solve کرنا ہے اور اس کے پاس 32 28 کے according solve کریں گے answer آجے گا 0.2 0.2 میں سے آپ table میں دیکھیں گے جو value ہے 0.5 میں اسے table value کو minus کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے گا اور second پہ آپ 1 آجے گا answer پھر آپ 0.5 میں سے 1 کو table میں دیکھیں گے جو value آجے گے اس میں سے minus کر دیں گے یہ دونوں آپ کے پاس answer آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے next part میں آپ نے اس ring road بالے کو یہاں پر y consider کر لینا ہے میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں ring road اب یہاں y آپ نے جب اس کو consider کیا mu اور sigma کی value وہی ہے جو ایک dvr 29 اور ایک dvr 2 اب آپ کے پاس fourth part میں وہ اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہاں پر fourth part consider کرنا ہے probability x is greater than equal to 28 اور x is greater than equal to 32 آپ دونوں parts کو solve کریں گے z کی value آجے گے minus 0.5 اور دوسری آجے گے 1.5 آپ دونوں values کو solve کر لیں گے آپ کے پاس answer آجے گا اور 0.0668 اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ 2 values جو آئیں ہیں ان میں سے small probability value کس کی ہے تو یہ والی value اور یہ والی value اس میں سے یہ والی بڑی ہیں آپ کے پاس اور اس والی value کے according یہ والی value آپ کے پاس چھوٹی ہے تو آپ نے یہاں کیا کنسیدر کرنا ہے کیا آپ نے یہاں لکھنا ہے ہنس کمپیرنگ پرابیلٹیز آف بینگ لیٹ ان میں سے آپ نے وہ پرابیلٹیز کمپیر کرنی ہیں جو کہ آپ کو لیٹ کر دیں we find that root through center is between if man has 28 minutes but if he takes 32 minutes the new root is better ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو value ہم لوگوں نے solve کی ہے اگر آپ لوگ روٹ use کرتے ہیں 28 minutes یعنی کہ یہ والا تو وہ آپ کے پاس جو value آئی ہے وہ آئی ہے بڑی یہ آپ کے پاس بڑی value آئی ہے اس کے according لیکن اگر آپ 32 minutes کے according دیکھیں تو یہ والی value اس سے چھوٹی آئی ہے تو یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ new root جو ہے آپ کے پاس better ہے یہاں تک آپ کے پاس question number 9.28 question number 9.29 question number 9.29 کے part a statement a random variable x is n 100 n 16 if x is greater than a is equal to 0.5636 find the value of a آپ کے پاس یہاں پر x according here normal distribution here n 100 16 here mu here 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 16 is a semi intercortile range and p's as a percentage use a standard deviation table to estimate the value of k for our normal distribution which is and can use total deviation which is total deviation equals 3 by 4 sigma تو آپ نے یہاں پر 3x4 سگمہ کی کوٹیل ڈیویشن کی ویلیو پٹ کر دینا ہے جو کہ میں آپ کو پروو میں کروا بھی جو کہ وہ پی نائنٹی اور پی ٹین کی ویلیو میں آپ کو کروا چکی ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں سالف کرنا سکھا دوں یہ کیسے آپ رب نکالتے ہیں یہاں پی نائنٹی ہے تو آپ نے نائنٹی کو نائنٹی پرسنٹ ہے نا کیونکہ یہ پرسنٹائل ہے تو اس کا ملہ ہے پرسنٹ ڈیج ہے تو آپ نے نائنٹی پرسنٹ کو پہلے کنورٹ کرنا ہے 0.9 آجے گا اور یہاں ٹین پرسنٹ کو کنورٹ کرنا ہے 0.1 آجے گا پھر اس کے بعد آپ نے 0.5 میں سے دونوں ویلیو اس کو مائنس کر دینا ہے پھر آپ اس کو انورس ایٹیبل کے کارڈنگ دیکھیں گے ویلیو جو ویلیو آئے گی آپ نے یہاں پر پی نائنٹی اور پی نائنٹی کی ویلیو پٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک ہی ویلیو آجے گے ہم لوگ کوسٹن نمبر 9.29 کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پورے کوسٹن کو ہم لوگ سالف کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر 9.29 میں سب سے پہلے آپ کے پاس n کی ویلیو ہے 100 اور 16 اس 100 اور 16 کا مطلب ہے میو 100 ہے سگما سکر 16 ہے اور سگما آجے گا 4 آپ نے فورس پارٹ میں سولف کرنا ہے پرابیلٹی x is greater than a is equal to 0.5636 آپ کے پاس پرابیلٹی کی ویلیو دے دی گئی ہے جو کہ ہے 0.5636 آپ نے یہاں پر z کا فامولہ اپلائے کرنا ہے جو کہ x minus mu divided by sigma آپ کے پاس x کی ویلیو ہے a وہ یہاں سے آگئی میو 100 ہے سگما آپ کے پاس ہے 4 اور جو آپ کے پاس آئیت پرابیلٹی دے دی گئی ہے وہ ہے 0.6 5.5636 اب آپ کے پاس یہاں پر جو a کی ویلیو ہے وہ less than 100 ہے تو آپ نے اس کو inverse کرنا ہے inverse کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر minus 100 کو پہلے لکھ دینا ہے اور minus a بعد میں آجے گا divide by 4 اور یہاں پر is equal to آپ لکھیں گے is equal to 0.5636 اب اس کے بعد آپ نے جب یہاں پرابیلٹی لکھنا ہے تو یہاں جگا پرابیلٹی z is greater than x کیونکہ یہاں پر بھی آجے گا greater than answer کیا آئی ہے وہ ہے minus 100 minus a divided by 4 is equal to 0.5636 اب آپ نے یہاں پر 0.5636 کو value بنانی ہے کہ یہ value کس طرح سے بنتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے کہ اگر آپ لوگ 0.0636 کو اگر آپ table میں دیکھیں گے اگر آپ 0.0636 کو add کر دیں گے 0.5 کے ساتھ تو آپ کے پاس answer 0.5636 ہی آتا ہے 0.5 آپ کے پاس 0 پہ ہوتا ہے اور 0.0636 کے according آپ کے پاس یہ value آجے گی ایک طرف minus کی اور ایک طرف plus کی اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پر z کی value لکھ دیں گے 0.16 0.16 جب آپ یہاں value لکھ دیں گے کیونکہ آپ 0.0636 کو table میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس z کی value آجے گی 0.16 0.1 کو گر آپ 6 پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہی value آتی ہے جو کہ میں نے یہاں لکھی ہے 0.0636 تو اب next آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس z کی value آگیا ہے 0.16 تو آپ نے اس 4 کو 0.16 کے ساتھ multiply کر دیں گے اور 100 یہاں پر ہو رہا ہے plus دوسری طرف جائے گا تو ہو جائے گا minus اور اس کے بعد آپ نے minus minus cancel out ہو جائے گا اور ایک answer آپ کے پاس آجے گا 99.36 یہاں تک آپ کے پاس a part complete ہو گیا ہے b part کے آپ کے پاس statement ہے کہ آپ کے پاس first equation ہے جو کہ k is equal to total deviation divided by p90 minus p10 total deviation کی value میں نے آپ کو بتا دھی ہے 3 by 4 sigma approximately equal to 0.6745 sigma p10 اور p90 آپ نے solve کرنا ہے p10 equal ہوتا ہے 10% کے 10 کو آپ 100 سے divide کریں گے answer آجے گا 0.1 آپ نے اس کو 0.5 میں سے always ہمیشہ minus کرنا ہے تو answer آجے گا minus 0.4 minus 0.4 اب آپ نے minus 0.4 کو inverse table کے according table میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 0.4 یا approximately equal to 0.4 کے according کون سی value لائے کر رہی ہے تو آپ کے پاس area table آجے گا 1.28 اگر آپ 1.2 کو 8 پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس approximately equal to 0.4 آتا ہے اور اب آپ نے next کیا کرنا ہے کہ آپ formula کے according یہاں z کی value لکھ دیں گے minus 1.28 تو آپ کے پاس یہاں x کی value آجے گی mu minus 1.28 sigma کیونکہ یہ آپ کے پاس negative value ہے تو یہاں پر x2 ہے وہ left side پر لائے کر رہا ہے اب second value ہے آپ کے پاس p90 p90 کو as usual آپ convert کر دیں گے 0.9 آجے گا اس کے بعد آپ 0.5 میں سے minus کریں گے 0.4 آجے گا 0.4 کو اسی طرح سے آپ table میں دیکھیں گے تو یہاں positive والا 1.28 ہے گا کہ یہاں پر یہ plus کا ہے یہاں پر یہ minus ہوا ہے تو اس لئے یہ minus 1.28 negative کا ہوا ہے اسی طرح سے answer same آئیں گے بس یہاں minus تھا یہاں ہو جائے گا plus اب آپ کے پاس جو دو values آ گئی ہیں p90 اور p10 کی اب آپ نے وہ یہاں پر equation number 1 میں put کر دیں گے total deviation کی value جو کہ میں نے آپ کو یہاں سے بتا دی ہے وہ آپ نے یہ والی value یہاں put کر دیں گے اور p90 اور p10 کی value دونوں کو آپ bracket open کر لیں گے یہ ہو جائے گا mu plus 1.28 sigma minus mu plus 1.28 sigma یہ minus mu یہ plus mu آپ اس میں cancel out ہو جائے گا اور 1.28 1.28 equal ہوتا ہے 2.56 کے یہ sigma ہے sigma سے cancel out ہو جائے گا آپ کے پاس کے ایک value آجے گے 0.2634 یہاں تک آپ لوگوں کے پاس question number 6.29 complete ہو گیا ہے next step ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 6.30 question number 9.30 کی آپ کے پاس treatment ہے in our normal distribution with mu is equal to 47.6 and sigma is equal to 16.2 آپ کے پاس یہاں پر mu کی value ہے 47.6 sigma کی value ہے 16.2 آپ نے first part پر solve کرنا ہے کہ آپ کے پاس probability ہو single observation کی جو کہ ہے larger than 50 آپ نے x is larger than 50 کے according یہاں solve کر لینا ہے اور second part میں آپ کے پاس 2 points ہے ایک طرف 97% 2 points کا مطلب ہے کہ 97% کو آپ convert کریں گے answer آجے گا 0.97 اسی طرح سے آپ لوگ 0.5 میں سے minus کریں گے جو آپ کے پاس answer آجے گا آپ نے یہاں x کی 2 values دیکھ لینا ہے ایک طرف minus کے according اور ایک طرف plus کے according two points two points کا مطلب ہے کہ آپ نے دونوں کو یہاں پر ایک طرف plus کر کر لکھنا ہے اور ایک طرف minus کر کر لکھنا ہے اور third part میں آپ نے solve کر لینا ہے p10 p30 p99 p10 p10 میں نے آپ کو نکالنا سکھایا ہے p30 آپ نے نکالنا ہے p99 آپ نے نکالنا ہے ہم لوگ کوسٹن نمبر 9.30 کو سٹارٹ کر لینا ہے اس پورے کوسٹن کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر 9.30 میں آپ کے پاس یہاں پر statement ہے آپ کے پاس یہاں پر mu کی value ہے 47.6 sigma کی value ہے 16.2 آپ نے first part solve کرنا ہے larger than 50 0.15 0.15 میں سے آپ یہاں پر 0.5 میں سے 0.15 میں دیکھیں گے جو value ہے table میں سے 0.5 minus کرنا ہے تو آپ کے پاس answer 0.4 0.4 0.4 اور اس کے بعد آپ 2nd part solve کرنا ہے یہ area آپ پر کشیٹ کر دیں 2nd part 95 percent آپ solve کرنا 95 percent according آپ نے 95 کو convert کرنا 0.95 آجے اس کے بعد آپ نے 0.95 کو table میں دیکھنا ہے تو آپ کے پاس value آجے گی یہاں پر 0.485 والی چونکہ approximately equal ہے یہاں پر 2.17 کے اب یہ value کس طرح صحیح کیونکہ آپ لوگ کے پاس ہیں یہاں پر 2 points 2 points کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 0.95 آپ نے 0.95 کو divide کر دینا 2 پہ value آجے 0.475 آپ 0.475 کو دیکھیں گے table میں آپ کے پاس value آجے 2.17 اگر آپ 2.17 کو 7 میں دیکھیں گے تو آپ پاس approximately equal to value آجے 0.475 اب آپ کے پاس یہاں z کی value آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 2 points کے ایک ایک دفعہ آپ میں لکھ ایک دفعہ آپ پلاس میں لکھ پلاس میں لکھیں گے تو آپ کے پاس x1 کی value 82.754 اور x2 کے minus کے equal 12.446 اب ثرد پارٹ کی آپ کے پاس statement ہے آپ نے p10 p30 p99 solve پی 10 کو میں نے آپ کو solve کرنا دکھا ہے کہ آپ 10 person کو convert کر لیں answer 0.1 0.5 میں سے minus 0.4 0.4 کو table میں دکھیں approximately equals to value 0.3 997 minus کا ہے یہ بھی minus 1.28 آئے x کے z value put 1.28 x value 26.86 اسی طرح سے آپ p30 نکال لیں 0.3 minus 0.5 0.2 approximately equals to value 0.1985 0.52 آپ solve x value 39.176 99 according solve 0.99 0.5 0.49 0.49 0.49 آپ نے table میں دیکھ نا ہے جو mid values ہیں آپ نے اس میں دیکھ ہے approximately equals 0.4 901 2.3 3 3 2 3 3 3 3 تو آپ کے پاس یہ value آتی ہے table میں اب آپ اس کو solve کر لیں گے اور آپ کے پاس x کی value آجے 85.346 یہاں تک آپ لوگوں کے پاس 9.30 complete ہوگی next we solve کریں 9.31 9.31 9.31 9.31 کے پاس ای کی سٹیٹ بانت ہے رانڈم سیمپل آف 1000 آران روڈ آر تیس روڈ آر آر روڈ آر چانس that any road selected at random will be 15 meters length اور above سب سے پہلے آپ کے پاس یہ 1000 ہے capital N کی value mean کی value 14.40 and division کی value 2.50 آپ نے پارٹ میں کھر کرنے ہاں مینی روڈ آپ نے اس کو بیٹوین کے 12 اور 16 کو کھر کر لینے اور اینڈ میں آپ اس ملٹیپلائے کر دینا آپ کے پاس اس کا بھی یہاں پر آنس آجے گا اب یہاں پر آپ کے پاس what are the chances کتنا chance ہے تو آپ نے x is greater than equal to 15 meters کو solve کر لینا اور جو آنس آئے گا وہ آپ 0.5 میں سے minus کر لیں گے آپ کے پاس یہاں پر میان score of 1000 students appearing for an examination is 34.4 and the senate deviation is 16.6 how many candidates may be expected to obtain marks between 30 and 60 assuming the normal of the distribution under the same assumptions determine above all the limits of marks of the central 70 percent of the candidates سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں capital N کی پارٹ کو یہاں پر solve کر دینا ہے آپ نے کس طرح سے solve کر نا کہ between ki value 30 سے 60 کو جو answer آئے گ آپ n سے multiply کر دینا second میں آپ کے پاس 70 percent 70 کو آپ divide 100 کے ساتھ اسی طرح سے جو آئے گ 0.5 میں سے minus کر گے اس پاس table میں لکھیں گے اور x کی value آج ہم لو question number 9.31 کو start کر دی اور پورے question کو solve کر لیتے ہیں question number 9.31 کے part ایک statement آپ کے پاس mu value 14.40 sigma value 2.50 n value 1000 آپ پاس پاس value 12 سے 16 تک آپ کے پاس according 2 values آج 1 0.96 اور 0.64 آپ اس 0.96 اور ایک طرف 0.64 یہ والا area آپ شیئر کر دیں دونوں values کو آپ آج کریں گے آپ کے پاس answer آج 0.5704 اس کے بعد capital n یعنی 1000 سے multiply کر دیں گے آپ پاس number of rods آج گے یہاں پر 570 یہاں rods آج گے اس کے بعد آپ کے پاس second bar کی statement 0.2 کو 4 میں دیکھ اس کو آپ نے minus کر دینا اور یہ area آپ لوگ شیئر کر دیں پار b کی statement ہے mu کی value 34.4 sigma کی value 16.6 capital n ہے 1000 پاس first part 30 سے 60 تک تو آپ 1st value آج 0.27 اور second 1.54 اس طرح سے آپ یہاں لکھیں area شیئر کر 0.5 4 4 6 1000 سے multiply کر دیں گے آپ کے پاس یہاں سے آج کا 545 second part میں آپ 70% of candidates ہیں یہاں پر 70% convert کر لینا آج 0.7 0.7 کو آپ لوگ 0.7 ہے تو آپ اس کو convert کر لیں گے یہاں پر 70% of candidates یہ میں وہ central central کا مطلب ہے کہ 0.7 کو جب ڈیوائیڈ کر نا ہے 2 کے ساتھ تو آپ کے پاس value آج گے 35% تو آپ کے پاس یعنی کے value آج 0.35 اگر آپ یہاں پر value دی لی ہے central 70% تو اس کا مطلب ہے کہ 70 کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے 70% کو جو convert کر گے آج 0.7 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 کے ساتھ آج 0.35 یعنی 35% 0.35 کو table میں دیکھیں گے value 1.04 1.04 کو آپ اسی کے according solve کر لیں گے central کا مطلب ایک دفعہ پلاس میں لکھنا اور ایک دفعہ مائنس میں لکھنا ہے mu کی value 34.4 z value 1.04 sigma 16.6 آپ اس کو کریں گے x1 کی value آجے گے یہاں پر 17.14 اور x2 کی value آجے گے پلاس کرنے سے یہاں پر 51.68 یہاں تک آپ کے پاس x1 اور x2 کی value آجے گے اب یہاں پر جب آپ لکھیں گے تو یہاں کیسے لکھیں گے percentage میں hence limit marks میں hence limit of marks of 70% of candidates are 17 and 52 approximately equal to 52 تو آپ کے پاس یہاں پر limits of marks آجے کی first میں 17 اور یہاں پر approximately equal to 52 یہاں تک آپ لوگوں کے پاس question 9.31 بھی complete ہو گیا اور آج کی ویڈیو بھی ہماری تک کمپیٹ ہوتی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ امیل بی لیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی تھے آج کی ویڈیو تینکی واللہ حافظ